ایسی تصویریں سامنی آئی ہیں جو ہمارے سسٹم کو شرم سار کرتی ہیں یہاں شرمکوں کی ٹرین رکھی تو شرمکوں میں پانی لوٹنے کی ہوڑ مچ گئی اسی سٹیشن پر پرشاستن سے ناراض شرمکوں نے جم کر ہنگامہ بھی کیا دیکھیں موسیقی موسیقی پانی لوٹنے کی یہ تصویر ہے موسیقی 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 اور ٹرین سیوا شروع ہو سکی کچھ پانی لوٹ کر مزدور مان گئے کچھ سمجھانے بجھانے سے مان گئے لیکن بیوستہ پر یہ کب مانیں گے کہ اب بیوستہوں کے چلتے مزدور پریشان ہو رہے ہیں سسٹم میں شرم کا کچھ پانی بچا ہوگا کیا ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ادھر مرادعباد میں سماجبادی پاتھی کے بدھائک ہر سال ایج سے پہلے لوگوں میں رہت سامگری باٹھتے تھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے رہت سامگری باٹھی مگر ان کی اس رہت سامگری کو لینے کے لیے ہزاروں کا حجوم عمر پڑا سوشل ڈسٹنسنگ کی جم پر دھجیا اڑائی گئے یقین نہیں ہوگا کہ یہ دھککہ مکی کورونا ریٹ زون علاقے میں ہو رہی ہے سیکلوں کی بھیڑ سوشل ڈسٹنسنگ کا نام و نشان تک نہیں کسی کو وائرس کے سنگرمڑ کا سراسا بھی خوف نہیں بھوک کے آگے وائرس کا ڈر چھوٹا پڑ گیا لوگوں کی یہ بھیڑ سماجبادی پارٹی کے بدھائک ہاجی اکرام گریشی کے نیوتے پر پہنچی تھی ویدھائک جی ہر سال جمال ویدہ پر پرمپرہ کے تحت ضرورت مندوں کو کھانے کا سامان باٹتے تھے اس سال بھی یہ ہوا پھر کیا تھا اتنی بھیڑ امڑ پڑی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں حیرانی یہی ختم نہیں ہوتی موقع پر موجود ویدھائک ماس کے بغیر کھڑے نظر آئے جب ویدھائک سے سوال کیا گیا تو جواب میں ان کی چھلہ ہٹ ساف نظر آ رہی تھی یہ میرے ہر سال جمت الالبیدہ پر ہوتا چلا آیا ہے میرے والد کے زمانے اسی طرح سے بھیڑ اکٹی ہوتی تھی اور اسی طرح یہ آگئے ہیں میں سوشل ڈسٹنس کر رہا یہ بھیڑ ہے آ رہی ہے تو کیا کرو مانا کی بھیڑ راشن کے لیے بے کابو ہو گئی مانا کی بھوک کے سامنے کرونا کا ڈر بونا پڑ جاتا ہے لیکن کیا ویدھائیت یہاں بیوستہ نہیں بنا سکتے تھے بھیڑ کو آخر کیوں اکٹھا ہونے دیا گیا سوال تو یہ بھی ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کے دوران ساموہی پوجا عبادت سب کچھ بند ہے تو پھر کیوں ویدھائیت حاجی اکرام قریشی نے اس سے خیال نہیں رکھا موقع پر پولیس کھڑی تھی لیکن وہ بھی موک درشک ہی بلی رہی جب تھانہ پرباری سے سوال کیا گیا تو ان کے تیور دیکھئے سب کچھ بند ہے سب کچھ بند ہے سب کچھ بند ہے بھیڑ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں سر ہم نے کوئی پاور نہیں ہے بھیڑ کو ہٹا لیے نہیں آپ کو ہم دے رہے پاور کچھ بند ہے لیکھ کر دیجئے ہم خود بات کرتے ہیں چار لوگ پہٹا دیں نہیں اس طرح لکھ کر دیجئے ہم کسی سے بات کریں گے ہاتھ جوڑ کے اینسا نہیں کریں گے ہمارے بس کی بات لیے ویڈیو وائرل ہوا تو پرشاسن حرکت میں آیا ویدھائک حاجی اکرام کوریشی اور ان کے بیٹے کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے آروپ ہے کہ ہٹسپوٹ علاقے میں انہوں نے بھیڑ کوئی کٹھا کیا سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کی دھجیاں اڑائی سوال اٹھتا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر وہ کورونا کے خطرے کے پرتلا پر واہی برتیں گے تو ایسے میں کیسے جیت پائیں گے کورونا سے جنگ شرط گوٹم مرد آباد آج تر سوشل ڈسٹنسنگ کے دھجیاں اصم کے کریم گنج میں بھی اڑی یہاں بی جے پی کے پورو ودھائک مشن رنجنداز سمیت کئی بی جے پی نیتا ایک دوسرے کو گلے لگاتے اور ہاتھ ملاتے دکھے یہ کارکرم کریم گنج ڈسٹرک ڈیولیپنٹ آثورٹی کے نئے چیئرمن وشرو بھٹا چارے کے سواغت کے لئے آئیجت کیا گیا تھا اور اس سواغت سماروں میں کس طرح سنیموں کے دھجیاں اڑائی گئیں کہ بی جے پی کے نیتا خود پردھان منتری نریندر موڈی کے اور سے جو باتیں کہی گئیں اس کا بھی ان لوگوں کے اور سے خیال نہیں رکھا گیا کئی لوگوں کے پاس تو ماسک ہی نہیں تھا یہاں پر ادھر پشن منگال کے اتر چوبیس پرگنا میں پولس اور پبلک کے بیچ زبردست ڈھڑنٹ ہوئی ہے توفان کے بعد بجلی گل ہونے سے لوگ ناراض تھے اس بیچ پیوریت لوگوں سے ملنے بی جے پی پردیش ادیقش دلیگ گوش جانا چاہتے لیکن پولس نے انہیں بیچ میں ہی روک لیا ماملہ بڑھا تو ممتہ نے سندیش جارے کر راجنیتی نہ کرنے کی اپیل کی ہے سڑک پر جام ایٹو ڈنڈو سے لیس لوگ بھیڑ کا زبردست ہنگامہ لاتھی لے کر دورتی پولس لوگ ڈاؤن کے بیچ افرا تفری مچی ہے لوگوں کا غصہ کہیں انہونی میں نہ بدل جائے حالات بے کابو نہ ہو جائیں اس کے لیے پولس کو بل پریوں کرنا پڑا چوراہے سے دورتی پولس پیچھا کرتے ہوئے گلیوں تک پہنچ گئی لوگوں کو لاتھیوں سے ہاں کا نور 24 پرگنا میں پچھلے بہتر گھنٹے سے بجلی نہیں ہے جکرواتی تفان نے لوگوں کو بیبس کر دیا ہے جب سبر جواب دے گیا تو غصہ فوٹنے لگا یہ عام لوگوں کی بیبسی کی تصویر ہے اب ایک سیاسی تصویر بھی دیکھئے پشمنگال بی جے پی پردیش ادھیاکش دلیب گھوش پرہاویت علاقے میں جانا چاہ رہے تھے پر پہلے سے تیار پولس نے انہیں روک لیا لوگ ڈاؤن میں ایک زلے سے دوسرے زلے جانے پر روک ہے حالانکہ بی جے پی اس میں راجنیتی دیکھ رہی ہے ہم جب جا رہے ہیں سندربن میں جو پیڑیت چھیتر میں اور تفان پیڑیت لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں پانی نہیں ہے کارن نہیں ہے راستہ نہیں پولیس ہم کو روکا میں نے دو گھنٹہ انتجار کیا بولے آپ جلہ سے پار نہیں کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن پاس چاہیے میں نے کانون مان لیا ویک کر رہا ہوں تب پولیس اور ٹی ایم سی کے گنڈا ملکہ ہمارے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں یہاں بجلی کو پہال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے یہ راجنیتی کرنے کا وقت نہیں ہے کلکتہ الیکٹرک سپلائی کوپریشن سے میری بات ہوئی ہے میری گزارش ہے کہ لوگ تھوڑا سیم بنا کر رکھیں چکرواتی توفان سے پشی منگال کو تگڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے کیندر نے منگال کو ایک ہزار کروڑ روپے کی مدد دی ہے حالات سامانی کرنے کی کوشش تیز ہے لیکن پہلے لوگ ڈاؤن اور اب توفان نے لوگوں کے سبر کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا دیپک دیبنات اتر چوبیس پرگنا آج تاک یقینن راجنیتی نہیں کام کا وقت ہے اور سرکاروں کو بھی نیتاؤں کو بھی اور پولٹیکس کرنے والے لوگوں کو بھی اس بارے میں دھیان رکھنا ہوگا آگے پڑھتے ہوئے بات راحل گاندھی کی پچھلے شنیوار کو کانگریس نیتا راحل گاندھی دلی میں پرواسی مزدوروں سے ملے تھے یہ مزدور ہریانہ سے پیدل چل کر یو پی کے جھانسی جا رہے تھے اس ملاقات کا ویڈیو راحل گاندھی نے جاری کیا ہے اب جم کر اس ویڈیو پر راجنیتی ہو رہی ہے اپنی گرستی کو پیشے چھوڑ تکلیپ اور بے بھسی سے بھری یاترہ پر نکلے مزدوروں کے بیچ پہلی پنگتی کے کسی نیتا کی یہ اکلوتی تصویر تھی راحل مزدوروں کے بیچ پہنچے بات کی سوال پوچھے کہاں سے آ رہے ہو کیا کرتے ہو کتنی دور پیدل چلے پریشان مزدور اپنے سامنے راحل گاندھی کو دیکھ کر حیران تھے پورے پریوار نے ان کے سامنے بے بسی کی پوری تصویر رکھ دی ترسل پچھلے شنیوار کو راحل گاندھی دلی میں پرواسی مزدوروں سے ملے تھے یہ مزدور ہریانہ سے پیدل چل کر یو پی کے جھانسی جا رہے تھے جیسے ہی کانگریس کی اور سے راحل گاندھی کا ویڈیو جاری کیا گیا سیاست اور گرما گئی بی جے پی نے پلٹ وار کیا تو کانگریس نے بھی دباؤ دیا راحل گاندھی جی یا کانگریس پارٹی پرابلم کے سلوشن کے بجائے پولٹیکل پولوشن میں زیادہ لگی ہوئے ہیں ان کو پولٹیکل پولوشن پھیلانا بند کرنا چاہیے اور پرابلم کے سلوشن کا حصے دار بھاگی دار بننا چاہیے راحل گاندھی کا جو آج آڈیو ویڈیو آیا ہے مزدوروں کے ساتھ وہ مزدوروں کے درد کو بیان کرتا ہے وہ مزدوروں کی تکلیف کو جو سمسیہ ہیں اس سے وجود ہیں وہ بیان کرتا ہے اس سے پہلے ویت منتری نیرملا سیتا رمل نے راحل کے مزدوروں سے ملنے پر تیخی پرتکریہ دیتے ہوئے اسے ڈراما تک قرار دیا تھا کھل جو ہوا مائگرن کو ان کے راستے پر چلتے ہوئے بغل میں بیٹھ کر کے باتچیت کرنے کا وہ سمیہ ہے کیا وہ ڈراما باس نہیں ہے کیا ان کے ٹائم برباد کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ کر کے بات کرنا باتچیت کرنا اس سے بہتر ہوگا ان کے ساتھ پیدل جا کر کے ان کے بچے کو ان کے چونکس کو ساتھ کیری کر کے بات کرتے چلتے مزدوروں پر سیاست تو خوب ہو رہی ہے بسوں سے لے کر ٹرین تک پر راج نیتی ہوئی لیکن مزدوروں کا درد کم نہیں ہوا ستہ پکش اور بپکش کے بیچ ریس ان بیبس لوگوں کو مرہم لگانے کی ہے کون پہلے انہیں راہ دے کر سیاسی بڑھت بنا لے ایسے میں بیوستہ کی چوٹ میں مرہم ضرور لگنا چاہیے پر سچ یہ ہے کہ فلحال راج نیتی کا مرہم ان کو اور خائل کر رہا ہے آج تک بیرو ادھر الگ الگ شہروں سے پریشان ہو کر مزدور بیہار پہنچ رہے ہیں ان مزدوروں کو وہاں قوارنٹین کیا جا رہا ہے آج مکہ منتری نیتیش کمار نے قوارنٹین سینٹر کا ڈیجٹلی معاینہ کیا اور حال چال بھی جانا مگر بیہار کے ہی گیا سے مزدوروں کی بے بس تصویر بھی سامنے آئی ہے جو بتاتی ہے کہ مزدور کس قدر پریشان ہو کر واپس لوٹا ہے اپنی گاؤں اب بتانے کیلئے صرف یہ بچا ہے کہ یہ مزدور گجرات کے صورت سے گیا تک ٹرک سے آیا ہے اور اس کے بعد سر پر بوجھ لادے گاؤں کی اور بڑھتا جا رہا ہے گیا سے مزدور گجرات گیا تھا نوکری کے لیے جس دن پہنچا اس کے دو دن بعد ہی لوگ ڈاؤن ہو گیا گیا کہ یہ دونوں بھائی صورت مجدوری کے لیے گئے تھے لیکن جس طرح لوٹے ہیں اس سے ان کے دلوں دماغ میں دہشت دھر گئی کان پکڑ رہے ہیں کہ واپس شہر نہیں جائیں گے گاؤں پہنچ کر دونوں بھائیوں کو گاؤں کے ہی سکول میں کوارنٹین کر دیا گیا ہے مگر ایسے ایک نہیں ہزاروں ہزار مزدور ہیں جو شہروں سے گاؤں پہنچے ہیں ان مزدوروں کو جن کوارنٹین سینٹر میں رکھا جا رہا ہے ان کوارنٹین سینٹر کا ڈیجیٹلی معاینہ کیا سوبے کے سی ایم نیتیش کمار نے دراصل کئی دنوں سے بیہار کے کوارنٹین سینٹر میں ہنگامے اور بوال کی خبریں آ رہی تھیں انہی خبروں کے مدنظر نیتیش کمار نے خود حالات جانے انہوں نے مزدوروں سے بات کی ان کے حالات جانے دس زلوں میں جو بیس کورنٹین کے اندر ہیں ان سبھی کا ایک کر کے جو ہے وہ ڈیجیٹل نیرکشن کر رہے ہیں اور فرسٹ ہینڈ جانکاری لے رہے ہیں کہ آخر جو پرواسی مزدور وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں کس پرکار کی سمسیاں کا سامنا کرنا پر رہا ہے وہ وہاں خوش ہے یا نہیں جو ان کو وہاں پر جو بھی فیسیلیٹیز دی جاری ہیں وہ کافی ہے یا نہیں دراصل بیہار میں بھی کورونا پیر پسارتا جا رہا ہے اس لیے سرکار چنتی تھے بیہار میں کورونا سے اب تک دو ہزار دو سو تریسٹھ لوگ بیمار ہوئے کورونا سنکرمند سے بیہار میں اب تک گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے حالات کنٹرول میں رہیں اس کے لیے ہر احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں مگر مزدوروں کی سمسیاں کب ختم ہوگی یہ بڑا سوال ہے گیا سے آشو توش کے ساتھ روہد کمار سنگھ پٹنا آج تک کورنٹین سنٹر میں پرواسی مزدوروں کے ٹھہرنے کو لے کر اپنے رڑنیتی بدل دی ہے اب جو مزدور ممبئی پونے احمد آباد سورت ڈلی گازی آباد نوڑا گروگرام پھرید آباد بینگلورو اور کلکاتا سے واپس بیہار لوٹیں گے یعنی دوسرے حصوں سے بیہار میں جن کے گھر واپسی ہو رہی ہے انہیں انیواری طور پر سرکاری کورنٹین کے اندر میں چودہ دنوں تک رہنا ہوگا وہیں باقی شہروں سے آئے لوگوں کو ہوم کورنٹین میں رہنا ہوگا یہ فیصلہ بیہار کے زیادہ تر کورنٹین سنٹر نے اپنے شمتہ سے زیادہ پرواسی مزدوروں کے پہنچنے کے بعد دیا ہے یہ مہتوپونڈ وہ جگہ جہاں سے لوٹے مزدوروں کو چودہ دنوں کے لئے کورنٹین کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ان کی گھر واپسی ہوگی یہ بڑا فیصلہ بیہار سرکار کی اور سے لیا گیا ہے وہیں دیش میں گھریلوں اڑانوں کی شروعات ہونے میں اب صرف ایک دن باقی ہے لیکن مہاراشتی سرکار کے سوطر بتا رہے ہیں کہ اڑانوں کو رج میں اترنے کے اجازت دینے کو لے کر انہوں نے کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے لوگڈاون کے پولیسی میں کوئی بدلاب نہیں آیا ہے سمیں آ گیا ہے کہ ہم اس کو ابھی سیکٹر کو پھولیں گے اور اڑانے جو ہیں اس کی سوموار 25 طریق سے اس کی شروعات کریں گے ناغریک اڑین منتری کے اس اعلان کے ساتھ سوموار سے دیش میں ایک بار پھر اڑانوں کی شروعات ہو رہی ہے لیکن کورونا کے بھینکر کہر سے جوج رہے مہاراشتی سرکار کے رکھ سے سسپنس کھڑا ہو گیا ہے راجی سرکار کے سوطر سنکیت دے رہے ہیں کہ کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے لوگڈاون پر ان کی نیتی بدلی نہیں ہے ایسے میں بیمانوں کو اپنے راجی میں اترنے کو لے کر انہوں نے کچھ بھی تیہ نہیں کیا ہے مہاراشتی سرکار کے سوطر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے سیدھاندک طور پر سویکرتی لی گئی ہے لیکن اڑانوں کی تاریخ کا اعلان کرنے سے پہلے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے سرکاری سوطروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایس اوپی تیار کرنے کے لیے سمیچ چاہیے کیونکہ ائرپورٹ سے یاتینوں کے باہر نکلتے ہی ان کی چکسہ سمبندھی ضرورتوں کی ذمہ داری راج سرکار کی ہو جاتی ہے اس کے باوجود کیندر نے ان سے چرچہ نہیں کی ایسے میں مہاراشتی سرکار لاکڈاؤن پروٹوکال بدلنے سے پہلے کیندر کے ساتھ چرچہ کرے گی اس کے بعد ہی اپنے یہاں سے اڑانوں کی آواجاہی پر فیصلہ کرے گی ساحل جوشی ممبئی آج تک ادھر دلی میں سکم کو لے کر راجنی کی گرما گئی ہے دراصل دلی کے مکشے منتری اروندکیش جوال نے سیویل ڈیفنس کے ستشیوں کی بھرتی کے لیے اخباروں میں ایک ویژیاپن دیا اس ویژیاپن میں سکم کا بھی ذکر ہے اور یہی بی جے پی کو چُبھا ہے اور ان سب کی بیچ آپ کو بتا دے سکم سرکار کے اوڑ سے دلی سرکار کے ویژیاپن پر اپنی آپتی ظاہر کی گئی ہے سکم کے مکھے سچیب نے بقاعدہ اعتراض ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپتی جنک چپڑی کو ترند ہٹائے جائے ویژیاپن میں نیپال بھوٹان کے ساتھ سکم کا بھی ذکر تھا سیویل ڈیفنس کی بھرتی کا اس میں ویژیاپن دیا گیا تھا جس کو لے کر سکم سرکار کے اوڑ سے یہ اپتی جتائی گئی ہے دلی سرکار کے ویژیاپن پر سکم کی اپتی اُس پر یہ رکھیں کرونا کی مار سے بیزار دلی میں سنکرمن کی رفتار جتنی تیز ہے اسے کہیں تیز یہاں کی سیاست ہے اور یہ سیاستی سنگرام اس بار دلی سرکار کے اس ویژیاپن پر مچا ہے پہلے اس ویژیاپن کو بہت گوھر سے دیکھ لیجی دلی سرکار کا یہ ویژیاپن آج کے اخباروں میں چھپا تو بکھیڑا کھڑا ہو گیا درسل دلی سرکار نے سیویل ڈیفنس کے سدستیوں کی بھرتی کے لیے اخباروں میں ویژیاپن دیا اس ویژیاپن میں آویدن کی پاترتا کے کولم میں پہلی لائن لکھی ہے کہ اپھیرتی بھارت کا ناغریک ہو یا نیپال بھوٹان یا سکم کی پرجا ہو یا دلی کا نیواسی ہو کیجریوال سرکار کے منشا اس ویژیاپن کو لے کر چاہے جو رہی ہو مگر بیجی پی کے لیے ویژیاپن ایک موقع کی طرح آیا بیجی پی نے کیجریوال سرکار سے سوال کیا کہ کیا وہ سکم کو دیش کا حصہ نہیں مانتے کیا وہ سکم کو نیپال اور بھوٹان کی طرح الگ دیش مانتے ہیں سکم تو بھارت کا راجی ہے گوروشانی راجی ہے اسے اپنے ایڈ میں دیش سے باہر کر دیا وہاں کی ناغریکوں کو بھارت کی ناغریک تا سہی الگ کرنے کا ایڈ دے دی آپ نے تو یہ اپنے آپ میں اتنا پتی جنگ ہے کہ میں جیسے ہی آج صبح اکھوار اٹھایا اور پڑھا تو میں نے ٹیم کو بتایا کہ یہ کیا ہے اور ہم سبھی حیران ہیں بیجی پی حملہور ہے وہ تیخے سوال کر رہی ہے مگر فلحال اب کیجریوال سرکار کے جواب کا انتظار ہے دلی سے روحیت مشرا کے ساتھ آج تک بھی رو آگے بڑھتے ہوئے اب بات کورونا کے تازہ آنکڑوں کی کر لیتے ہیں دراصل ہر دن یہ آنکڑیں لگتار بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سوہست منترالے کے آنکڑوں کے مطابق دیش میں کل کیس دیکھیں ابھی کا جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو ایک کل کیس جن میں سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد ایک کیاون ہزار ساتھ سو چوراسی ہے تین ہزار ساتھ سو بیس لوگوں کی موق بھی ہوئی ہے یہ دیش میں کورونا کا اپڈیٹ ہر وہیں رجوی کی بات کری تو رجوی میں مہاراست سب سے اوپار ابھی بھی چوالیس ہزار پانسو بیاسی کیس بارہ ہزار پانسو ترہ سی ٹھیک ہوئے ہیں ایک ہزار پانسو سترہ لوگوں کی جان گئی ہے مہاراست میں مہاراست کے بات گجرات تیرہ ہزار دو سو اٹھ سٹھ پلکیس ہیں پانسو زار آٹسو اسٹ ٹھیک ہوئے ہیں آٹسو دو لوگوں کی جان گئی ہے گجرات میں مہاراست گجرات کی بات بارے آتی ہے تمیلاڈو کی چودہ ہزار ساتھ سو ترپن کیس ہیں ساتھ ہزار ایک سو اٹھائیس ٹھیک ہوئے ہیں انٹھانوی لوگوں کی تمیلاڈو جان گئی ہے رازحانی دلی بارہ ہزار تین سو میس کلکیس پانچ ہزار آٹسو سنتان میں ٹھیک ہوئے ہیں دو سو آٹھ لوگوں کی موت گئی ہوئی ہے رازحانی دلی میں راجستان میں ایک سو ترپن لوگوں کی جان گئی ہے تین ہزار چھے سو اسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کورونا سے جبکہ کلکیس چھے ہزار چار سو چورانبے یہ راجستان کا اکرا مدھی پردیش چھے ہزار ایک سو ستر کلکیس تین ہزار ایٹی نائن ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ دو سو بہتر لوگوں کی جان گئی ہے مدھی پردیش میں اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا سوبہ ایک سو باون لوگوں کی جان گئی ہے تین ہزار دو سو اٹیس ٹھیک ہوئے ہیں پانچ ہزار سات سو پیتیس کلکیس اتر پردیش سے سامنی آئے ہیں تو یہ رجیو کانکڑا تھا کل ملا کر سوال آکے اسے سوکھ پورے دیش میں اور یہ یقیناً ہندوستان کے لئے چنتہ کا سبب بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آپ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک لگا کر ہی باہر نکلے اور سوشل ڈسٹرنسنگ کا پورا پالن کرے ایز ایک ساتھ دیش تک میں ابھی کے لئے بس اتنا لیکن ہر بڑے خبر کے لئے آپ دیکھتے رہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے